اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے وظیفے کے ساتھ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ کریم کے فضل سے خرید سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر یا حیو یا قیوم یا رحمان یا رحیم کی فضیلت اور اس کا وظیفہ آپ کو اس مختصر سے ویڈیو میں بتایا جائے گا اگر آپ اسلام ایک فقہ یوٹیوب پہ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل ایکن بٹن پر بھی پریس کیجئے گا یہ یا حیو یا قیوم جو ہے اسے اسم آزم کا درجہ حاصل ہے تو اس کے پڑھنے سے اللہ کریم روحانیت میں بے پناہ اضافہ فرماتے ہیں تو ویورز صبح و شام اس کا عمل جو ہے وہ انسان کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے انسان کی رزق کے معاملات وہ دور ہو جاتے ہیں کرز جو ہے انسان کا دور ہو جاتا ہے مال و جان اولاد میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اللہ عز و جل حضور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کا صدقہ اس انسان کی چھوٹی بڑی جو پرشانیاں ہیں جو مسائل ہیں جو تکلیفیں ہیں وہ اللہ کریم دور فرما دیتے ہیں تو ویورز صبح و شام اس عمل کو جو پڑھنے سے آپ کی مشکلات جو ہے وہ کم ہوگی اور آپ کے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا اس کے ساتھ یا رحمانو یا رحیمو جو ہے یہ انتہائی بہترین اور پاورفل عمل ہے اس عمل سے اللہ کریم انسان کی اوپر رحم اور کرم فرماتا ہے انسان کے اوپر اللہ کریم خصوصی اپنا رحم اور کرم نازل فرماتا ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ صبح کے وقت بابوزو آلت میں اول آخر تین تین مرتبہ دروس شریف پڑھنا ہے اور صبح کے وقت جب سورج نکل جائے تو اس کے بعد یا خیو یا قیوم تین سو تینتیس مرتبہ اور یا رحمانو یا رحیمو تین سو تینتیس مرتبہ ایک تصویح صبح اور ایک تصویح آپ اس کی شام کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ کریم کے کرم سے اللہ عز و جل آپ دوستوں کو دین دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائیں گے اور اللہ کریم حضورتہ ادارے ختم نبو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا صدقہ آپ کے رزق میں خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں مسئیبتیں یہ آپ کا دامن چھوڑ دیں گی تو امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ دوستوں کو ضرور فائدہ میرے گا تو انشاءاللہ تعالی ماہِ ذلحج کا چاند جو ہے وہ عالم اسلام میں تلو ہونے جا رہا ہے اور اس کے وظائف ذلحج شریف کے اپلوڈ کی جائیں گے آپ دوستوں نے ضرور ان وظائف کو سننا ہے اس کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ کریم سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرتے رہے گا ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا انشاءاللہ ملیں گے نئے وظیفے کے ساتھ نئی ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ